تو پورے ملک میں منور کی جیت کا جشن منایا گیا خاص کر کے ممبئی کے ڈونگری علاقے میں میرے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ منور فاروقی کے جیتنے سے قوم کو کیا فائدہ ہے ان نوجوانوں کو کیا فائدہ ہوگا کہ منور صرف ایک شو جیتا ہے کوئی سی ام یا پی ام منور فاروقی نہیں بنا گیا اس کے لیے اتنی خوشیہ اتنا سیلیوریشن کیوں ہلو ویردر کی حال چار تو آج ہم بات کرنے والے ہیں بگ بوس کے وینر کے بارے میں ہاں ہاں مجھے پتا ہے میری جنتہ بگ بوس نہیں دیکھتی ہے لیکن اس بار بگ بوس میں ہسٹری کریئٹ ہو گئی ہے ایک سمجھ سے بیچنے والا بگ بوس کا کینگ بن چکا ہے بھائی ہمارے دیش میں کوئی کچھ بھی بن سکتا ہے چائے والے ہمارے پی ام بن سکتے ہیں سمجھ سے والے ہمارے بگ بوس کے کینگ بن سکتے ہیں اس حساب سے تو مجھے پنچر جوڑنے والوں کا فیوچر بہت زیادہ برائٹ دکھائی دے رہا ہے تو فائنلی منور بگ بوس کا وینر بن چکا ہے کانگریچولیشن ٹو ہیم لیکن کچھ لوگ ایسا الیکیشن لگا رہے تھے کہ منور ڈیزرونگ وینر نہیں تھا بھائی کیوں نہیں تھا وہ ڈیزرونگ وینر اور چلو ایک بار کلے لائی کو تُم بھول جاؤ تم نے منور کی جنتا دیکھی کتی پاہ ہال ہے اس کے لئے اپنی بہنیں دے دیتی ہے وہ اسے منور بھائی میری چاروں بہن تشاہ دی کر لو میری چاروں بہن تشاہ دی کر لو اب بولو اب کیوں نہیں بولتے ڈیزرونگ وینر نہیں ہے بھائی جو جنتا اسے اپنی چار چار بہنیں دے سکتی ہے تو وہ کیا اسے چالیس پچاس لاکھ ووٹ نہیں دے سکتی منور بھائی میری چاروں بہن تشاہ دی کر لو اور بھائی ان کی بہنوں کو تم چھوڑو منور وہ بندہ ہے جن نے سلمان خان سے بھی مافی مگوا دی تھی لیکن وہ بات الگ ہے کہ سلمان بھائی پچھلے میں انہیں جوکر سے بھی مافی مانگ رہے تھے اور پھر میں تھوڑا سا پیچھے چلا گیا تو مجھے پتا چلا کہ سلمان بھائی پچھلے سال ایلویس سے بھی مافی مانگ رہے تھے بھائی ہاں پہ کیا ہو رہا بھائی سلمان بھائی کیا چکر ہے تم پہ کوئی کام دھام نہ تم ہی آنڈو پارڈو سے مافی مانگتے پھرو میں آ جاؤں گیا اپنی پار ساری ساری کہتے ہوگے اب یار دیکھو مجھاک سے ہٹ کے یہ بات تو تم بھی مانتے ہوگے کہ منور آرٹسٹ بڑا اچھا ہے لیکن آدمی تھوڑا BKL ہے کیونکہ کچھ لوگ اس سیزن میں ایسی باتیں کر رہے تھے کہ منور بھائی کی ایک بیوی ایک بچہ ایک ایک نیکسٹ ایک پرزنٹ ہے بھائی جندگی ہو تو ایسی ہو ونہ ہما بللو تو مر چکا بللو مرا نہیں بللو جندہ ہے کیا خمکہ ہے بللو جندہ ہے ججباتی ہوگا لیکن میں اس بات سے بلکل اتفاق نہیں رکھتا ہوں بھائی یہ اس کی پرسنل لائف ہے اور تم سہت بھول رہے ہو اس کا نام منوہر میں ہی منور ہے جہاں تو ہمارے چچا جان ایک سو تین سال کے اوبر میں اکیلا محسوس کر رہے تھے تو انہوں نے سادھی کر لی امر کتنی ہے بھی آپ کی امر امر کیا ہو گئی اب ایک سو پانچ ایک سو تین دوسری بیگم اس دنیا سے الویدہ کہہ چکی ہے جس کے جانے کے بعد امر کے اس پڑاپ میں وہ خود کو اکیلا محسوس کرنے لگے اور اس لیے انہوں نے تیسرا نکاح کیا تو انساءاللہ منور بھائی تو ابھی ہمارے 32 کے ہی ہیں پوری جندگی پڑی ہے منور بھائی مقصد نہیں بھولنا ہے ہاں کیونکہ یہ والے چچا تو اپنا مقصد بھول چکے ہیں تو یہ پتی پتنی وہ وہ کی بھی وہ پھر اس کی بھی وہ بھائی یہاں پہ کیا ہو رہا ہے بھائی یہاں پہ کیا ہو رہا بھائی یہ کہاں پس گیا بھائی میں میرا نام آئیشہ خان ہے ایک کنٹسٹنٹ ہے منور فاروقی اس والے میٹر کے بعد منور بھائی کو کچھ لگ بھومنائجر بھول لہے تھے بھومنائجر بھومنائجر اب بھومنائجر جیسے سب ہم لوگوں کے لئے بنے ہیں ان کے دکس نریبے وہ سبت ہی نہیں ہونا چاہیے تو منور بھائی آج کے بعد کوئی تمہیں بھومنائجر بھولے نا سیدھا یہ والی بیڈیو پھیک کا ماننا اس کے موں پہ ہمارے یہاں ایسا ہی ہوتا ہے کہیں سے بھی نہیں ہے شو پہ آپ کہہ رہے ہیں آپ کمیٹڈ ہیں ان سے کہہ رہے تھے کہ I love you آپ جیسی لڑکی سے تو شادی کرنا چاہیے ویسے منور بھائی ایک بار بتاؤں ہم جلے ہیں یار تم سے تم سالہ اپنا past perfect tense past tense present tense future tense سارے tense ساتھ لے کے چل لے تھی لیکن ہم اگر اپنا future چلو future تو تم چھوڑی دو پھوڑا سا past tense بھی بیچ میں لے آئے نا تو بھائی ساپ گھر میں ٹینزن کا محول ہو جاتا ہے پورا پریوار ڈرہ ہوا اور اب اس بیٹر میں ارمان ملک کا نام کوئی نہیں لے گا کیونکہ بھائی وہ تو ہیکر ہے تو منور بھائی جو ہیں وہ ہمارے multi talented انسان ہیں وہ ایک stand up comedian ہے وہ ایک singer ہے وہ ایک rapper ہے اور تھوڑے سے بھی سالے سنتو لو پہلے وہ تھوڑے سے سائر بھی ہیں لیکن میرے کو تو ان کی سب سے زیادہ stand up comedy پسند آتی ہے میرے دوست لوگ پڑھنا ہے ان سب چیزوں میں کہ یہ مت پہنو وہ مت پہنو جو پہننا ہے پہنو بس اوپر برخہ پہنو موسیقی موسیقی نہیں بنا گئے جس سے پوری اوم کو اور پوری سماج کو فائدہ ہو اس کے لیے اتنی خوشیہ اتنا celebration کیوں اب یار دیکھو منور کو بھلے ہی ٹروفی مل گئی لیکن ڈیجر ونگ وینر تو ایک ہی تھا ارے سلبان بھائی کیسی باتیں کر رہو اندر بھلے یہ نہیں دیکھ رہا تھا لیکن بہار پہ بس یہ ہی دیکھ رہا تھا ویسے ہماری جو جوکر بھائیہ کی ننی منی سینہ ہے نا ان کے بیچ میں ایک conspiracy تھیوری وائرل ہو رکھی تھی کہ 28 جنوری کو سلبان بھائی منور کا ہاتھ نہیں بھائی جوکر بھائی جوکر کا تو کتے ڈھول بنا رکھا سلمان کہا نیب بجاتا ہی رہتا یار اسے اچھا آتما سمبان کی وجہ سے نہیں گیا تو دوبارہ بگ بوس میں بھائی تیرہ آتما سمبان تب کہا رنگرہ لیا منا رہا تھا یہ دن تو پہلے دن بگ بوس میں گیا تھا اور بھائی آتما سمبان کی بات چلی ہے تو میں بتا دوں بگ بوس سے نکلنے کے بعد یہ سلمان بھائی کا کیریئر کھا چکا ہے اپنے ایک فین کا کمنٹ کا سکنی شوٹ ڈالا تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ انورا کی پانچ کروڑ کی سلمان کھان کے کریئر سے بڑی ہے اس کے لوگ کتر نا بھائی کچھ بھی کچھ بھی کرتے بھائی کچھ کے آگے نہیں جھکتے بھائی تم لوگ کسی کے آگے کیا بابو بھائی کہ گاڑی سلمان کھان کا پورا کیریئر یہ تو قطعی فیکٹ بول دیا تم نے ایک بار میں گوگل پر ٹیک ٹیک کرلو بھائی یار سلمان کھان ایک ایڈ کرنے کا چار سے دس کروڑ روپے لیتا اور تیری گاڑی کی قیمت ہے پانچ کروڑ سلمان کھان 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 بھائی سلمان کھان نے تیری لنبور گنی پہ سلمان کھان ہے وہ تیرے پاپا سلمان بھائی تیرے پورا گونوی 36 بار خرید تو بس آج کے لئے اتنا ہی اگلی ویڈیو میں میریں گے پھر